کبھی جی آپ دیکھ رہے ہیں سب پرندوں نے اپنے لکڑی کے پکے گھر تیار کر لیے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اپنا پکا گھر تیار نہیں کیا اور اتنی سردی ہے نہ آپ نے سردیوں کے لیے راشہ نکٹھا کیا نہ ہی مجھے پکا سر بنا کر دیا سب ہی پرندے بہت سکون سے اپنے لکڑی کے پکے گھروں میں سردیوں کا موسم انجوائے کر رہے تھے جبکہ کبھا اور کبھوی سردی سے کامپ رہے تھے اجی مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے جائیں میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں ارے ببلی باہر بہت تھنڈ ہے میں اتنی سردی میں کیسے جاؤں کھانا لینے کے لیے ارے تو کیا میں بھوکی مر جاؤں آپ کو کب سے کہہ رہی تھی کہ پکا گھر بنا لیں اور راشہ نکٹھا کر لیں سردیوں کے لیے لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی اب جائیں میری بھی کچھ کھانے کو لے کر آئیں اچھا تم غصہ مت کرو میں دوسرے پرندوں سے کچھ مانگ کر لے کر آتا ہوں کھانے کے لیے اجی اتنی سردی میں کوئی پرندہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دے گا پرندوں نے بڑی محنت سے کھانا ہی کٹھا کیا ہے کھانے کو کچھ دے ہی دے گا میں بھی لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر کبھا دوسرے پرندوں سے کھانے کو کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے پہلے وہ توتے کی گھر جاتا ہے ارے توتے بھائیہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میری بی بھی بھوکی ہے کھانے کو کچھ دے دو پلیز ارے کبھے بھائیہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ سردی آنے والی ہے سب نے اپنا اپنا انتظام کیا ہے آپ کو بھی اپنا انتظام کر لینا چاہیے تھا میرے بی بی بچے کیا کھائیں گے اگر میں آپ کو کھانا دے دوں گا تو میں نے تو سردیوں کے حساب سے راشن ہی کٹھا کیا تھا اب میرے پاس اتنا فالتو کھانا نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں یہ کہہ کر توتہ انکار کر دیتا ہے پھر کھوہ کبوتر کے پاس جاتا ہے ارے کبوتر بھائیہ کھانے کو کچھ دے دو میری بی بی کو بہت بھوک لگی ہے پر مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اے کبوے بھائیہ آپ تو جانتے ہیں کہ کس بھی مشکل سے ہم لوگ راشن اکٹھا کرتے ہیں آپ کا تو سب ہی کو پتا ہے آپ ہر سردیوں میں ایسا ہی کرتے ہیں آپ کو اپنے کھانے کے لیے جمع کر لینا چاہیے تھا کھانا اب ہم نے اتنی محنت سے اپنے لیے کھانا اکٹھا کیا ہے وہ ہم آپ کو تھوڑی دے دیں گے یہ کہہ کر کبوتر بھی انکار کر دیتا ہے پھر وہ چینو چڑیا کے پاس جاتا ہے چینو چڑیا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو بہت بھوک لگی ہے اور سردی بھی بہت ہے میرے پاس تو اپنا پکا گھر بھی نہیں ہے ارے کبوے بھائیہ آپ کا تو ہر سردیوں میں بس یہی کام ہے دوسروں سے مانگ مانگ کے کھاتے رہنا آپ تو جانتے ہیں ہم بہت محنت سے کھانا اکٹھا کرتے ہیں ابھی پوری سردیاں پڑی ہیں اگر کھانا بارتی رہوں گی تو میرے پاس کیا بچے گا ارے چینو چڑیا پیز مجھے کچھ کھانے کو دے دو ایک آخری گھر تمہارا ہی ہے باقی سب سے مانگ چکا ہوں کسی نے کھانے کو کچھ نہیں دیا چلے ٹھیک ہے کبوے بھائیہ میں آپ کو کھانے کو کچھ دے دیتی ہوں لیکن یہ آخری پار ہے اس کے بعد میں آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکوں گی یہ کہہ کر چینو چڑیا اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیتی ہے وہ کھانا لے کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یہ دیکھو ببی میں تمہارے لیے کھانا لے آیا میں نہ کہتا تھا پرندے کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دے دیں گے ارے واہ کالو جی آپ تو واقعی کھانا لے آئے چلو اب جلدی سے آگ جلاو ہم اس کے پاس بیٹھ کر مزے سے کھانا کھاتے ہیں ببلی کبوی آگ چلاتی ہے اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سو جاتے ہیں اگلے دن پھر سے ببلی کو بھوک لگی تھی اور کالو کبوے کو بھی بھوک لگی تھی ارے کالو جی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے آج تو کوئی بھی کھانا نہیں دے گا ارے نہیں نہیں پرندے میری بہت عزت کرتے ہیں دیکھنا میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر کبوہ پھر سے کھانا مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح باری باری سب سے کھانا مانگتا ہے اس بار چینو چڑیا بھی کھانا دینے سے انکار کر دیتی ہے ارے اب تو چینو چڑیا نے بھی کھانا نہیں دیا اور کوئی پرندہ تو مجھے کھانا دیتا ہی نہیں گھر گیا تو ببلی بھی میری بیزدتی کرے گی میں ایسا کرتا ہوں سب پرندوں کا راشن چوری کر لیتا ہوں یہ سوچ کر کالو کبوہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ پرندے اپنے گھروں سے کہیں جائیں تو میں انس کا سارا کھانا چوری کر لوں وہ دیکھتا ہے کہ توتہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کہیں جا رہا ہے کالو توتے کے جاتے ہی اس کا سارا کھانا چوری کر لیتا ہے اور اپنی بیوی ببلی کبوی کو دے دیتا ہے ارے واہ کالو جی آج تو آپ بہت زیادہ کھانا لے آئے ہیں میں تو آپ کو ویسے ہی نظر انداز کر رہی تھی واقعی پرندے تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ورنہ اتنا کھانا کون دیتا ہے کالو کبوہ اپنی بیوی کو نہیں بتاتا کہ وہ کھانا توتے کے گھر سے چوری کر کے لیا ہے وہ دونوں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھا لیتے ہیں ایتر جب توتہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے ارے ارے میرا کھانا کون اٹھا کر لے گیا میرا سارے کا سارا کھانا چوری ہو گیا توتے کے شور کی آواز سن کر باقی پرندے بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں ارے کیا ہوا توتے بھئیہ کیوں شور مچا رہے ہو ارے اتنی محنت سے سردیوں کے لیے راشہ نے کٹھا کیا تھا لیکن میرا سارے کا سارا کھانا کوئی چوری کر کے لے گیا اب میں اپنے بیوی بچوں کو سردیوں میں کیا کھلاؤں گا باہر سردی بھی اتنی ہے اناج ڈھونڈنے کے لیے جانا بہت مشکل ہے ارے توتے بھئیہ ٹھیک سے دیکھئے آپ کی گھر کے اندر یہ ہوگا کھانا یہاں تو کوئی چور نہیں ہے کبھی کسی کے گھر چوری نہیں ہوئی آرے نہیں چڑیا بہن میں نے پورا گھر چھان مارا ہے لیکن کھانا کہیں نہیں مل رہا میرا کھانا چوری ہو گیا ہے توتے بھئیہ آپ پریشان نہ ہوں ہم لوگ کھانا مل کر کھا لیں گے میرے پاس بھی بہت کھانا ہے اور کبوتر کے پاس بھی ہم تھوڑا تھوڑا آپ کو دے دیں گے چینوں کی بات سن کر توتے کو کچھ تسلیح ہوتی ہے اور وہ تینوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کچھ دن تک تو کالو کوا اور اس کی بیوی توتے کا چرایا ہوا کھانا کھاتے رہتے ہیں جب وہ کھانا ہتم ہو جاتا ہے تو کالو سوچتا ہے اس بار کبوتر کے گھر سے کھانا چوری کرتا ہوں یہ سوچ کر وہ کبوتر کے گھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے جیسے ہی کبوتر اپنے گھر سے نکل کر کہیں جاتا ہے وہ اس کے گھر میں سے سارا کھانا چوری کر لیتا ہے اور پھر سے اپنی بیوی پپلی کو دے دیتا ہے پپلی پھر سے اتنا کھانا دیکھ کر بہت ہش ہو جاتی ہے ارے کالو جی اس بار تو پرندے بہت ہی مہربان ہو گئے ہیں اتنا اتنا زیادہ کھانا دے رہے ہیں ہماری تو موچ لگ گئی اس بار وہ دونوں مزے سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ادھر جب کبوتر اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ شور مچا دیتا ہے ارے میرا کھانا میرا کھانا چوری ہو گیا کبوتر کی آواز سن کے چینو چڑیا اور توتہ بھی آ جاتے ہیں کیا ہوا کبوتر بھئیہ آپ شور کیوں مچا رہے ہیں ارے چینو بہن میرا بھی کھانا چوری ہو گیا ارے کچھ دن پہلے توتے بھئیہ کا کھانا چوری ہو گیا اور آج آپ کا چوری ہو گیا اب صرف میرا ہی کھانا بچا ہے اگر میرا کھانا بھی چوری ہو گیا تو ہم لگ گو کے ہی مر جائیں گے ہم لوگوں کو اب اپنے گھروں پر نظر رکھنی پڑے گی چو بھی چور ہے اب وہ میرے گھر سے کھانا چورانے کی ضرور کوشش کرے گا ویسے مجھے کالو کبوے پر شک ہو رہا ہے کافی دنوں سے وہ کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا ورنہ تو وہ ساری سردیاں تنگ ہی کرتا رہتا ہے کبھی کسی سے کھانا مانگتا ہے تو کبھی کسی سے لیکن ابھی بہت دنوں سے وہ کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا ہاں توتے بھئیہ صحیح کہہ رہے ہو بہت دنوں سے کالو کبوہ کھانا مانگنے کے لیے نہیں آیا ہاں باقی صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن ہم اس طرح کالو کبھے کے پاس اگر جائیں گے تو وہ صاف انکار کرتے گا ہم لوگ اب ایسا کرتے ہیں میرے گھر پر ہم تینوں مل کر نظر رکھیں گے جیسے ہی کالو کبھا کھانا چوری کرنے کے لیے آئے گا ہم لوگ اسے پکڑ لیں گے تو تا صوبہ شام اپنے گھر سے چینوں کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا کبوتر بھی چھپ کر چینوں کے گھر کا پہرہ تے رہا تھا کچھ دن بعد جب کالو کبھے کا کھانا ہتم ہو جاتا ہے تو وہ چینوں چڑیا کے گھر سے کھانا چورانے کے لیے آتا ہے جیسے ہی چینوں چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے کبھا اس کے گھر میں گھس کے سارا کھانا چوری کر لیتا ہے ابھی وہ چینوں چڑیا کے گھر سے باگنی ہی والا تھا کہ اس کے گھر کے باہر توتہ اور کبوتر پہنچ گئے اور ساتھ ہی چینوں چڑیا بھی آگئی ارے کالو تجھے ذرا شرم نہیں آئی ہمارا کھانا چوری کرتے ہوئے اب تو بچ کر کہاں جائے گا وہ تینوں مل کر اس کی بہت پٹائی کرتے ہیں مار مار کر وہ کالو کا بڑا حال کر دیتے ہیں کالو تو ہر سلدیوں میں ایسا ہی کرتا ہے نہ اپنا پکا دھر بناتا ہے نہ اپنے لیے کھانا ہی کٹھا کرتا ہے بس دوسروں سے ہی کھانا مانگتا رہتا ہے لیکن اس بار تو اس نے حد ہی کر دی ہمارا سارا کھانا چوری کر کے کھا گیا ہاں توتے بھئیہ صحیح کہہ رہی ہیں اس بار تو کالو کو معافی نہیں ملے گی کالو اب جب تک تم ہمیں کھانا اکٹھا کر کے نہیں دوگے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی ادھر جب بہت وقت گزر جاتا ہے تو ببلی کووی کالو کووی کو ڈھونٹی ہوئی وہاں پہنچتی ہے کالو کی بری حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے ارے کالو جی آپ کو کیا ہوا میرے کالو جی کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی آرے تمہارے کالو جی نے ہمارا سارا کھانا چوری کر کے کھا دیا ہم نے اتنی محنت سے کھانا اکٹھا کیا تھا اور یہ سارا کا سارا کھانا چورا کر کھا گیا کیا؟ کالو جی آپ مجھے چوری کا کھانا کھلاتے رہیں مجھے آپ سے یہ امید نہیں دی میں ایک چور کے ساتھ مزید زندگی برباد نہیں کر سکتی میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں یہ کہہ کر ببلی کووی بھی کالو کووی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے چلو کالو کے بچے آج سے کام پر لگو اگر تم نے کھانا اکٹھا کر کے نہ دیا تو ہم تمہیں جیل میں بیج دیں گے کالو کووہ باقی کی سردیاں پرندوں کے لیے کھانا ہی اکٹھا کرتا رہتا ہے موسیقی موسیقی